کادیانیوں کے چھ سو افراد اسرائیل کی فوج میں بڑھتی ہیں کارگل جنگ میں بھی پاکستانی کادیانیوں کی طرف سے باری سراب نے چندہ چمہ کر کے انڈیا کی فوج کو بیجا گیا ملک دشمن اور اسلام اناثر سے گہرے تعلقات اور پاکستان سے مالی ہو جانی امدار دشمن اناثر تک پہنچتی رہتی ہیں امت مسلمہ دل کی آنکھیں کھولیں اور ہر ہفتہ مرضی کادیانی دولے کی مکمل خبریں اور مضمون ایک کادیان اخبار ہفتہ روزہ آواز کوٹ عدو میں پڑھیں اور مشن تبلیش اسلام میں شامل ہو کر اپنے کامل ایمان کا ثبوت دیں اور یہ منجانب ہے تحریک اسلام اتحاد بالمسلمین ادارہ عالمی تحفظ خطب نبوت پاکستان ندیم صاحب یہ بھی ہمیں بتائیں کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اس سلسلے میں کچھ کر رہا ہے یعنی دیکھیں معصوم بچے ہیں کوئی ان کا الزام نہیں ہے بے بنیاد سا ان کے اوپر ایک الزام لگا ہوا ہے انہیں بلکل ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم کیا گیا ہے اس بارے میں آپ مزید کوئی کوشش کر رہے ہیں باستی صاحب ابھی تو جو آپ نے ہماری رپورٹ سے دیکھ لیا ہوگا ہم نے تو بلکل وہ چیزیں اس میں ڈالی ہیں اس کے علاوہ ہم تو صرف کانٹیکٹ میں ہیں جو مقامی لوگ ہیں احمدیز کے باقی ہماری رپورٹ کے ذریعے ہم نے اپنا میسیج تو دی 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 ہے اپنے فائنڈنگ ایبزرویشن میں پڑا ہوگا ہمارا اگر آپ نے وہ رپورٹ پڑی ہے تو یہ ہماری طرح سے تو ہے بھی تو اس سے زیادہ آپ بتائیے ہم کیا کریں جو ٹھیک ہے یہ تو جو law enforcement agencies ہیں یا جو state ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے نا اپنی شاہدیوں کے فائد کریں جی اچھا ندیم انتھنی صاحب شکریہ بہت بہت آپ کا جی ناظرین یہ وہ گفتگو تھی جو ہم نے کچھ دیر پہلے ریکارڈ کی ندیم انتھنی صاحب کے ساتھ اور ندیم انتھنی صاحب جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا وہی human rights commission of پاکستان کے council member ہیں اور وہ اس fact finding commission کا حصہ تھے جو لیہ میں گئے اور جنہوں نے جا کر خود وہاں پہ صورتحال معلوم کی اور دیکھا کہ وہاں پہ جو ان بچوں کے اوپر الزام لگا ہے اس میں بظاہر جو شواہد ہیں وہ کس حد تک اس الزام کا ساتھ دیتے ہیں اور آپ نے ان کی گفتگو سے ابھی اپنے اندازہ لگایا ہوگا کہ کوئی ایسی چیز وہاں پہ موجود نہیں ہے جو ان معصوم بچوں کے ساتھ اس سلوک کو justify کرے جو اس وقت ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے ہم آپ کو ان بچوں کا بتاتے چلیں کہ ان میں سے ایک بچے کی عمر چودہ سال ہے دو بچے انیس سال کے ہیں ایک سولہ سال کے ہیں اور ایک ان کے ساتھ کوئر احمدی دوست جو ہیں وہ وہ بھی زیرہ حراست ہیں ابھی تک کوئی ان کے اوپر الزام ثابت نہیں ہو سکا ہمارے پاس ان کی تصویر بھی موجود ہے جو اس وقت ہم آپ کو سکرین پہ دکھا رہے ہیں اور یہ وہ شرمناک تصویر اس وقت آپ اپنی سکرین پر ان بچوں کی دیکھ رہے ہیں جن کو بلا وجہ بغیر کسی جواز کے بغیر کسی الزام ثابت ہوئے حراست میں رکھا گیا ہے یہ تصویر یہ شرمناک تصویر ان حکومتوں کے موں پر ایک تمانچہ ہے جو خود کو لبرل اور خود مختار اور آزاد اور ترقی پسند اور خدا جانے کیا کیا کہنے کی دعوے دار ہیں یہاں سے ناظرین ہم اپنے پروگرام کو آگے پڑھاتے ہیں ہر بار ہم آپ کو پروگرام جس طرح کے بتاتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی سوال جماتے ہمیں دیا کی بنیادی تعلیمات سے متعلق موجود ہے تو آپ وہ ہمیں ہر سال کریں ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے اور آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں بذریہ ایمیل اور ہمارا ایمیل ایڈریس ہے quest at mta.tv which is quest at mta.tv اور اب ہمیں اپنا سوال بذریہ ڈاک بھی بھیج سکتے ہیں اور اگر آپ اپنا سوال ریکارڈ ٹیلی فون پر کروانا چاہیں تو اس کے لئے نمبر ہے 0044-208875-4277 گزشتہ پروگرام میں ہم نے دو سوالات کے جواب دیئے تھے یہاں پہ ایک سوال کا جواب ہم دے رہے تھے وقت چونکہ پروگرام کا محدود تھا ہم اسی کینٹینیوٹی آج ہم یہاں پہ اسی سوال کا جواب کو جاری رکھیں گے سوال یہ تھا ہمارے ایک ویور نے ہم سے پوچھا کہ اگر یہ تسلیم کار بھی لیا جائے کہ جماعت احمدیہ کو خلافت حقہ کی نمبر نصیب ہے تو آپ یہ بتائیں کہ خلافت احمدیہ انسانیت کے لئے اور امت مسلمہ کے لئے کیا کر رہی ہے اس سوال کا جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ پچھلی دفعہ بھی کچھ بعض پہلووں سے اس پہ بات ہوئی تھی ایک پہلو یہ بھی ہے اس سوال کے جواب میں کہ یہ دیکھا جائے کہ خلافت المسیح وہی کام کریں گے جو حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا منشاہ تھا جو آپ کی بحثت کا مقصد تھا اسی مشن کو آگے بڑھانا تھا اور مسیح مہود علیہ السلام کی بحثت کا جو مقصد تھا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق قرآن کریم کی پیشگوئیوں کے مطابق اسلام کو ساری دنیا میں غالب کرنا اور احیاء دین قیام شریعت قرآن مجید کی حقانیت اور افضلیت کو ثابت کرنا خدا تعالیٰ کی توحید کو دنیا میں قائم کرنا چنانچہ سورہ جمعہ میں جو آیت ہے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امیین میں باست اور پھر آخرین میں باست کا ذکر ہے اس میں یہی عنوان باندے گئے ہیں اور اس پہلو سے بھی اگر دیکھا جائے تو حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے احیاء اسلام اور قیام شریعت کے لیے جو جو راہیں متعین فرمائی تھی اور بنین و انسان میں سچی ہمدردی کے پیدا کرنے کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے جو اصول آپ نے بیان فرمائے اور انسانیت کو اعلیٰ اخلاق سکھانے کے لیے جو کوششیں آپ نے بیان فرمائیں انہی کو آگے خلافت احمدیہ نے بڑھایا ہے اور بقاعدہ مستحکم نظام کے تحت تمام دنیا میں اشاعت اسلام خضات اللہ کی توحید کے قیام قرآن مجید کی فضیلت اس کی حقانیت کو ثابت کرنا اس کی تعلیم کو رواج دینا اور اس کی احکامات کی حکمت اور فلسفے سے آگاہ کرنا اور دشمنان اسلام کے مقابل پر اسلام کی سچائی کو ثابت کرنا اور اس کے علاوہ بنین و انسان کی خدمت کے لیے بے شمار پروگرام ہیں جو آپ نے جاری فرمائے ہیں دنیا میں دیر پا انقلاب ہمیشہ سوچوں کے بدلنے سے آتا ہے اور حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالی سے مشن پایا وہ یہی تھا کہ حیائے اسلام کریں اسلام میں جو اسرائیلیات اور غلط تفاصیر داخل ہو گئی تھی ان کی اصلاح کریں اصلاح اخلاق کریں اور یہی کام آپ کے خلفاء آپ کے بعد کیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور دنیا میں اسلام کی سچی اور صحیح تصویر پیش کر رہے ہیں اور جماعت ایک اسلام کا سچا نمونہ بن کے دنیا کے سامنے آ رہی ہے حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ جہاد شروع کیا جو مشن شروع کیا اسی نحج پہ آپ کے خلفاء نے بھی اپنی کتابوں اور اپنے خطبات اور اپنی تقاریر کے ذریعے یہ جہاد جاری رکھا اور رکھے ہوئے ہیں اور حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا کہ ایسے وائز ہونے چاہیں جو دنیا میں اسلام کی یہ سچی تصویر پیش کریں اس کو تکمیل تک مہچانے کے لیے حضرت خلیفہ اول کے زمانے میں دینیات کی کلاس شروع کی گئی مدرسہ احمدیہ میں جو بعد میں بنتے بنتے جامعہ احمدیہ کی شکل اختیار کر گئی جو اب دنیا کے جس کی شاخیں اب دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور اس ذریعے سے دنیا میں وائز اور مربیان اور مبلغین اور مولمین اور دائین اللہ تیار ہوتے ہیں اور اسلام کی صحیح تصویر پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کہاں سے واقف ایسے لوگ تیار ہوں اس کے لیے جماعت میں ایک نظام ہے وقف کا اپنی زندگی وقف کرتے ہیں لوگ اور پھر جہاد اسلام کے لیے تبلیغ اسلام کے لیے دنیا میں نکلتے ہیں یہ تحریکات وقف کی خلفاء مختلف وقتوں میں مختلف شکلوں میں فرماتے رہے جس طرح ابھی بات ہوئی ہے ابھی اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو وہ یہ ہے کہ جو کام ایک نبی کے ہوتے ہیں وہی کام ایک خلیفہ کے ہوتے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں ہم ظاہر خلافت حقہ کی بات کر رہے ہیں اگر ہم دیکھیں حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو خلافت قائم ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو کام ہوئے کیونکہ ابھی بہت تفصیل ہم نے آپ سے لینی ہے تو اگر یہ میں تھوڑے سے ایک بات یہاں پہ بیان اگر کر دوں تو شاید ہمارے جو ویور ہیں ان کو معیین طور پر وہ جواب مل سکے خلافت راشدہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کے کہ نظام کو مستقل بنیادوں پر قائم فرمایا اس میں وسط پیضہ کی انتظام حکومت کے لئے بیت المال قضاء اور محتسب کے محکمے قائم کیے ہر شعبے میں پرچہ نویس وقائے نگار مقرر کیے اور نہایت باریکی میں جا کر رفاہ عامہ کے کاموں میں توجہ دی مستقل بنیادوں پر فوج کی چھاؤنیاں بنائیں اور علاتِ حرب کو ترقی دی افتا کا محکمہ قائم کیا بسرہ، کوفہ، فستات اور مسلم جیسے نئے شہر آباد کیے ان سارے کاموں میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوئے خلافت احمدیہ کے حوالے سے بھی جس طرح بتائیں ہمیں کہ یہ سارے کام اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتے ہیں جیسا کہ دیکھیں ایک بہت بڑا کام جیسا کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ پر قرآن کریم نازل ہوا شریعت مکمل ہو گئی پھر اس قرآن کریم کی حفاظت اس کی لفظی حفاظت کو قائم کرنے کے لئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسارہ کٹھا ہوا قرآن کریم اور اس کی اشاعت ہوئی اس کی ظاہری حفاظت کا ایک انتظام کیا گیا تو اس پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو اس زمانے میں قرآن کریم جو ہے وہ بنیاد ہے اسلام کی اور امت مسلمہ کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ قرآن مجید کی حقانیت کو دنیا پہ ثابت کیا جائے اس کے مطالق جو غلط فہمیاں ہیں ان کا اضالہ کیا جائے صحیح معانی اور مطالب سامنے رکھے جائیں تو جیسا کہ محمد صاحب نے فرمایا حضرت مسیح مہود علیہ السلام اسی حرص سے آئے اور آپ کے بعد خلفاء نے پھر اس کام کو اور آگے بڑھاتے ہوئے بڑی کسرت کے ساتھ لٹریچر شائع کیا اور قرآن مجید کے صحیح معانی اور مطالب سکھانے کا ایک سلسلہ شروع فرمایا خلفاء کرام از قرآن مجید اول